سہارن پور میں شہید جیدرت کے گھر ماتم پسرا ہوا ہے گھر والے بہت گسے میں ہیں اور ان کا اب صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ شہادت کا بدلہ لو سرکار پتہ دہار مار کر رو رہے ہیں گھر کی مہلائیں بلک رہی ہیں بھائی پاکستان کو ایک بار میں ہی اڑا دینے کی بات کر رہا ہے سندربنی سیکٹر میں تینات رائیفل مین جیدرت پاکستان کی اور سے ہوئی گولی باری میں شہید ہو گئے جیدرت یوپی کے سہارن پور زلے کے بھگوان پور گاؤں کے رہنے والے تھے شہید جیدرت کے پتہ کا رو رو کر برا حال ہے اٹھائیس سال کے جیدرت کی شہادت پر پتہ جسبیر کو جتنا دکھ ہے اس سے کہیں زیادہ گصہ ہے وہ بار 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 بارڈر پر جا کر پاکستان کو ختم کر دینے کی بات کرتے ہیں میرا لال گیا ما کچھ نہیں کہتا مجھا دوسمن کو دکھا دو تم جی بھونتا چل چل کہاو ما تاری تھجی پکڑوں خاجم ما شہید جیدرت کے چھوٹے بھائی اجے بھی سینہ میں ہیں اور ان کی بھی تیناتی کشمیر میں ہی ہے اجے مودی سرکار سے سینہ کے ہاتھ کھول دینے کی اپیل کر رہے ہیں شہید جیدرت صرف 19 سال کی عمر میں سینہ میں بھرتی ہو گئے تھے وہ 9 سال سے دیش کی سرکشہ میں تینات تھے جیدرت کا ٹرانسپر جیپور ہو گیا تھا ایک مہینے بعد انہیں جیپور جانا تھا لیکن ہونی کو کچھ اور ہی منظور تھا پاکستان کی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے اس مہینے اب تک 12 جوان شہید ہو چکے ہیں ادھر شہید رنجید سنگھ کے پریبار والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب کارروائی ہو باتیں بہت ہو چکیں اور گھر میں دیکھیں کس طریقے سے یہاں بھی ماتم پسرا ہوا ہے رنجید سنگھ کا پریبار چاہتا ہے کہ سرکار بڑا قدم اٹھائے تو پاکستان کو سبق سکھانے کی مانگ یہ بھی کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں اس پوری گھٹنا کے بارے میں جمہو کشمیر کے کوبارہ زلے کے کیرن سیکٹر میں 12 جولائی کو پاکستان نے سیز فائر توڑتے ہوئے بھاری گولہ باری کی تھی بھارت نے بھی حالاکہ اس کا قرارہ جواب دیا تھا لیکن اس دوران سینہ کے لانس نایق رنجید سنگھ شہید ہو گئے تھے شہید رنجید سنگھ کا پریبار اب چاہتا ہے کہ سرکار کوئی بڑا قدم اٹھائے اس ٹیم تو جو سرکاریں ہیں جمعہ داردب ہوئی ہیں ابھی بولنے میں بول دیتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں آج بھی ہم نے سنا کے خبروں میں جو لڑکا کل شہید ہوا ہے اس کے لئے بولتے ہیں کہ بولتا کہ ابھی مو توڑ جواب دیں گے مو توڑ جواب جو سرکار کب دے گی دیکھو کتنی ماما کے بچے شہید ہو گئے ہیں سب ہی کرنا ہیں اور ان ماما کو حال دے بکشو اور کئی کئی مامای باپ کے ایک اکیلا بیٹا ہے جیسے ہمارا بدیجہ ہے گوڑا میں اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ہمارے گاؤں کا ہی وہ نیچے والا دونوں ایک ڈیٹ ایم شہید ہوئے ہیں تب سے بہران طریق سے لے کے آج بھائی طریق ہو گیا ہے اس کے بعد کتنے ساتھ آر لڑکے اور بھی شہید ہو گیا ہیں گورنمنٹ یہی بولتی ہے ہم بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے کب لگے پاکستان کو موت اور جواب دینا چاہیے جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں پاکستان کو موت اور جواب دینا چاہیے کچھ نہیں ہے اس لیے پاکستان کو ختم کر دینا چاہیے میں بڑیوں کے فوج میں جاؤں گا اور دیش کی رکشہ کروں گا اور پاپا کا بدلہ لوں گا شہید ستیش بھگت کے پریوار میں بھی ماتم پسرا ہوا ہے اور یہ لوگ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار اب کارروائی کرے پاکستان کو قرارہ جواب دیا جائے پریجن ان کی تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کپوارا کے کیرن سیکٹر میں جمعو کے ہی رہنے والے سینا کے رائیفل مین ستیش بھگت بھی پاکستان کی فائرنگ میں شہید ہوئے شہید ستیش کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے بیٹے کو کھونے کا غم ماں کملیش سے پرداشت نہیں ہو پا رہا پتا جیت بھی کہہ رہے ہیں کہ سینا کو اب کھولی چھوٹ ملنی چاہیے مانگ کرتا ہے بچے کے ساتھ ہی جانے گا لیکن بچے کیسے ملے گے میرے کو نہیں ملے گے بچے میرے باب سے نہیں آئے گا میرے بعد میں نے کو دو سال باب سے نے گئے میں نے کہ چھوٹی گاڑ کے پیسرے ستارا کو گیا تھا بارہ کو ختم ہو گیا ستارا کو گیا میرے کو بیس کو پھون کیا تھا مولی ہے ممو آپ کیا کر رہے ہیں میں نے بولا ٹھیک ٹاک بیٹا آپ کیسے ہیں موڑیا ممو میں نے کھانا کھا لیا schmeastre ایسے ہوں ٹھیک ٹھ Composer نہیں کہ resurrection مہ atrape میں șرک ہوں میرے کو ہون ہو پھون پھونچا میرے موڑی سیدھ دکی میرے کو میرے کو ملے جو پاور انڈین آرمی کو دینے چاہیے وہ ملنی رہی نہیں تو کسی کی حمد نہیں ہے کہ ہمارے دیش کو نظر اٹھا کر دیکھ لے سر میں بولتا ہوں کہ انڈین آرمی کو پاور دو تاکہ وہ اپنا جو ان کا مقصد ہے جس مقصد کے لیے وہ جس جگہ پر ڈپلائی کر رکھا ان کو وہ ان کا کام ہے اس جگہ کو بلکل شیف رکھنا اور اپنے پریبار کو سائز رکھنا اپنی پلٹن کو شیف رکھنا اپنے دیش کو شیف رکھنا یہ سب چیزیں آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں انڈین آرمی کو پھول پاور پھول پاور دینے سے کیوں نہیں ہے کہ یہ ملٹین سی ایک بھی رہ جائے گے میرے کو پوچھنا کہ انڈین آرمی کو آپ پاور دو تو ایک سیبلین نارمل آدمی ایک لات مارتہ پھوجی آدمی کو کمی نہیں ہے ہماری دیش میں یہ ہماری سرکار کی کمی نہیں ہے کیوں نے پھول پاور دے رہے انڈین آرمی کو